اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی عمریں ہوتی ہیں ساٹھ ستر سال اس کے بعد ختم تو جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس نیکیاں کام ہوں گی پچھلی عمتوں کے جو لوگ تھے ان کے پاس تو بہت زیادہ نیکیوں کا زخیرہ ہوگا تو کیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے تمہاری تلافی کا انتظام کیا ہوا ہے پھر آپ نے مثال دی لیلت القدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگیوں میں لیلت القدر دی ہے جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اب ہزار مہینوں کے آپ بنائیں نا سال تو تیراسی سال اور چار مہینے بنتے ہیں اب فرض کریں کہ ایک شخص کی عمر ہے پین سٹھ سال پین سٹھ سال کی عمر پوری کر کے بندہ اس دنیا سے چلا گیا پہلے چودہ پندرہ سال نکال دیں پچاس سال باقی اس کے بیلنس میں رکھ لیں اب ان پچاس سالوں میں سے اگر ہر سال اس نے لیلت القدر کی عبادت کی ہو تو اس کے کیا مطلب ہے کہ تیراسی سال چار مہینے کی پچاس عمریں ایکسٹرا بونس تو کتنی بن گئیں کئی سدھیاں بن جاتی ہیں یہ چار آزار ایکسٹر پچاس سال ہو گئے چار آزار ایکسٹر کلکولیٹر پہ تو کتنی سدھیاں بن جاتی ہیں چار ہاں جی تو یہ بن گئے اچھا اس کے علاوہ اور بھی ایام ہیں مثال کے طور پر جو چاند رات آتی ہے یعنی عید الفطر کی رات جس دن ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ جو رات ہوتی ہے اس رات کے بارے میں بھی ہے کہ وہ رات اگرچہ لیلت القدر نہیں ہے لیکن فضیلت میں لیلت القدر سے کم نہیں ہے تو فضیلت میں لیلت القدر سے کم نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ بھی خیر امن الف شہر والا سٹیٹس رکھتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ ہمارے لیے نیمہ شابان ہے اسی طرح سے اور بہت سارے اس طرح سے مواقع اللہ تعالی نے رکھے ہوئے ہیں یا اللہ تعالی نے مثال کے طور پر آپ کے لیے رکھا ہوئے ہیں کہ آپ ایک دن کی نماز پڑھو مسجد الحرام میں تو ایک لاکھ نمازوں کے برابر مسجد کوفہ ہے مسجد نبوی ہے یا ساری چیزیں تو اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے بہت ساری پریولیجز بہت ساری سہولتیں بہت سارے مواقع کہ اگر ہم ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں تو ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اگر اللہ تعالی کسی بندے کو سو سال کی عمر دے مثال کے طور پر نکال دیں ابتدائی چودہ پندرہ سال پیچھے رہ گئی پچاسی سال تو پچاسی سال کی زندگی کے اندر تو گناہ بھی ہوں گے نیکیاں بھی ہوں گی ایک ملہ جلہ سلسلہ چل رہا ہوگا لیکن یہ جو اللہ تعالی آپ کو ایک رات دیتا ہے اس ایک رات میں تو بندہ مینج کر سکتا ہے کہ اس رات میں بندہ کوئی گناہ نہ کرے یہ رات ساری کی ساری بندہ اللہ کے ذکر میں استغفار میں نوافل میں تلاوت قرآن میں گزارے ایک سال تو گزار سکتا ہے ایک رات تو گزار سکتا ہے تو ایک رات گزار لی گویا آپ نے تیراسی سال کے عمر اللہ تعالی کی عبادت کے اندر گزار لی تو یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے لئے تو لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ باقی پہلو اپنی جگہ پر ان کا ہم سے ربط نہیں ہے ہم سے جو ربط بنتا ہے جس پہلو کا وہ یہ ہے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے استغفار کر کے اپنی نیکیوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑھا سکیں جی وہ اس کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ اس کے بارے میں ہاں ہاں وہ اس ٹپک کو کسی اور زیادہ ٹائم بھی لیتا ہے اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں تو ہم اس وقت وہ چیزیں لیتے ہیں جن کا ہماری ساتھ پریکٹیکلی ریلیشنشپ بنتا ہے جو پریکٹیکلی اب فرشتہ نازل ہوتے ہیں روح نازل ہوتی ہے اس کا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے ہمارے ساتھ ڈائریکٹ لنک کیا ہے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے نیکیوں کا نزول قرآن کی رات ہے ہاں جی نزول قرآن کی رات ہے نا تو اسی رات میں وہ قرآن والا عمل بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ آج رات کو کرتے تو ہیں لیکن وہ آج رات تک اس کو محدود رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا لیلت القدر کے حوالے سے سوال دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے درود شریف کے حوالے سے تو درود شریف اور محمد و آل محمد پر صلوات وہ ایک بہت بڑی اور بہت عظیم عبادت ہے ایک عظیم دعا ہے ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا مومن جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو کسی مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تم دعا قبول کروں گا اب دعا جب قبول ہو جاتی ہے مومن کی مومن کی دعا جب قبول ہو جاتی ہے تو اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں قبولیت کی ایک یہ کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ as it is ہمیں مل جائے یہ ایک طریقہ ہے آپ نے کہا یا اللہ میرا گھر نہیں ہے میرا اپنا گھر بن جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر دے دیا تو جو آپ نے مانگا تھا as it is آپ کو مل گیا یہ ایک صورت ہوتی ہے قبولیت دعا کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہے بالکل جیسے بچے کبھی کبھی اپنے والدین سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو بچوں کے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہے تو پھر والدین وہ چیز بچوں کو نہیں دیتے ہیں والدین کو بچوں کی مسلحت کا بہتر پتا ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ہماری مسلحت کا بہتر پتا ہوتا ہے تو ہم کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں جو ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ہماری قبول کر لیتا ہے لیکن اس کو قبول اس طرح سے کرتا ہے کہ کوئی اور چیز ہمیں دے دیتا ہے اس کے بدلے میں اسی دنیا میں دے دیتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں دیتا قبول کر کے رکھ لیتا ہے اگلی دنیا کے لیے آپ کے لیے بغیر مانگے بھی دیتا ہے بغیر مانگے بھی دیتا ہے احادیث میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جب اپنے بندوں کو جنت میں لے جائے گا تو بندے دیکھیں گے عجیب و غریب قسم کی نعمتیں حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے پہلے تو سوچیں گے کہ میں غلطی سے کسی اور کے گھر میں تو نہیں آ گیا ہوں کسی اور جگہ تو نہیں پہنچ گیا ہوں تو پوچھے گا فرشتوں سے تو کہیں گے نہیں بھائی یہ تمہارا ہی گھار ہے تمہارا ہی کوٹھی ہے تو کہے گا یہ یہ چیزیں یہ کس خاتم ہیں یہ کسی حساب میں مجھے دی گئی ہیں تو اسے بتایا جائے گا کہ تم نے فلان دن فلان موقع پر فلان دعا مانگی تھی جی مانگی تھی تمہاری دعا قبول ہوئی تھی اگر نہیں وہاں تو قبول نہیں ہوئی تھی تو کہا جائے گا تمہاری دعا قبول ہو گئی تھی ہم نے قبول کر کے رکھ لی تھی اس کی جگہ یہ تمہیں دیا دنیا میں اس کا تمہیں دینا تمہارے حق میں اچھا نہیں تھا تو ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور وہ چیز جو تم نے مانگی تھی وہ تمہیں دینے کی وجہے ہم نے یہاں اس گھر میں تمہارے لیے یہ اس کے لیے متبادل تمہیں دے دیا ہے تو دعائیں جو ہیں ہمیں مانگنی چاہیے اور مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے کوئی دعا مومن کی رد نہیں ہوتی ہے اور درود شریف ساری دعاوں میں سب سے افضل دعا ہے ایک شخص دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد کہنے لگائی ابن رسول اللہ میں حج کے لیے گیا اور میرے ذمہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری دعائیں لگائی ہوئی تھیں میرے اپنے بھی ذہن میں تھا کہ میں چلوں گا وہاں جاؤں گا تو اپنے لیے یہ دعا مانگوں گا یہ دعا مانگوں گا اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ دعا فلان کے لیے مانگوں گا لیکن جب میں وہاں پہنچا اور میری نظر بیت اللہ پر پڑی تو میرا ذہن بالکل بلینک ہو گیا مجھے یاد ہی کوئی نہیں رہا کہ میں نے کس کس کے لیے کیا کیا دعا مانگنی ہے تو مجھے صرف ایک چیز یاد رہی سلوات تو میں صلوات ہی پڑھتا رہا خانہ کعبہ کو دکھیں میں صلوات ہی پڑھتا رہا اللہ امہ صلی علیہ محمد و علی محمد اور کوئی دعا مجھے یاد ہی نہیں آئی اپنی کوئی حاجت اپنی کوئی خواہش مجھے یاد ہی نہیں آئی میں نے کسی کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی اور یہی دعا مانگتا رہا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خوش نصیب ہو تم نے سب لوگوں کی دعاوں سے اچھی دعا مانگیا ہے اور درود شریف کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی خواہش ہے کوئی حاجت ہے آپ وہ حاجت اپنے ذہن میں رکھیں اور اس حاجت کے پورا ہونے کی نیت سے آپ درود شریف پرمیشن بھی کر دیں مثال کے طور پر بندہ کوئی بیمار ہے بندہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی صحت کے لیے یا کوئی مریض ہے اس کی صحت کے لیے درود شریف پڑھتا ہوں ایک تسبیح دو تسبیح دس تسبیح بیس تسبیح جتنی بھی تو آپ کو سلوات پڑھنے کا درود شریف پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور وہ جس حاجت کے لیے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے اس حاجت کی قبولیت کا جو ہے رستہ وہ بھی ہموار ہو جائے گا اور آپ کی جو سلوات ہے اور آپ کا جو درود شریف ہے آپ کی اس حاجت کی تکمیل کی دعا بھی بن جائے گا تو کوئی بھی آپ کی خواہش ہو کوئی بھی آپ کی حاجت ہو اس کے لیے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے درود شریف کو گناہوں کی مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں محمد وعال محمد پر تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرماتا ہے اور یہ وہ دعا ہے یہ وہ دعا ہے جس سے آپ کی باقی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اور آپ پر محمد وعال محمد کی انعایات بھی ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے پیسے دے دے یا اللہ مجھے پیسے دے دے یا اللہ مجھے گھر دے دے یا اللہ مجھے گھر دے دے یا اللہ مجھے صحت دے دے یا اللہ مجھے اولاد دے دے کچھ بھی بندہ دعا مانگتا ہے تو اپنے لئے مانگ رہا ہے اس دعا کا محمد وعالی محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اللہ مجھے گھر دے دے تو گھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا تو محمد و آل محمد سے تو اس کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہ نہ ہوا لیکن اگر میں گھر لینا چاہتا ہوں میں کوئی اور چیز لینا چاہتا ہوں کوئی بندہ کوئی بھی چیز لینا چاہتا ہے اور اپنی اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے درود شریف پڑتا ہے تو محمد و آل محمد پہ صلوات بھی ہو گئی محمد و آل محمد کے ساتھ اس کی محبت کی پختگی بھی ہو گئی اس کے دل میں محمد اور آل محمد کی مہودت اور معرفت کا نور بھی زیادہ ہو گیا اور جواباً محمد اور آل محمد کی طرف سے انعیت اور کرم بھی اس کے اوپر ہو گیا اور اپنی خواہش بھی اس کی پوری ہو گئی تو یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کسی حاجت کے لیے درود صرف نہیں پڑھنا چاہیے یہ جو آپ بتا رہے تھے مجھے یہ کسی نے بالکل جائلانہ بات کی ہے تو آپ بالکل اپنی حاجات کو اپنی خواہشت کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کے قبولیت کے لیے اپنی حاجات کی براغوری کی نیت سے محمد اور آل محمد پر درود شریف پڑھیں یہ ایک بہترین اور بہت اچھا اور بہت افضل عمل ہے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے اپنے گھر کی اپنے کاموں کی صحت و سلامتی کے لیے ساب مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے پاکستان کی صحت و سلامتی کے لیے اور خاص طور پر جو احباب اس وقت ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کے لیے سب مل کے بلند آواز سے پانچ دفعہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد تو آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کیسے کرنی ہے قرآن شریف کی ایک تو عام نارمل روٹین میں تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے کے لیکن قرآن شریف پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف قرآن شریف پڑھے نہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یعنی اللہ بھی بات کر رہے ہیں اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں آپ بھی اللہ سے بات کر رہے ہیں وہ ایک چیز ہے وہ ایک چیز ہے مولا کا فرمان ہے مولا علی علیہ السلام کا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن شریف پڑھتا ہوں لیکن آپ قرآن شریف پڑھنے کو بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس انداز سے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں قرآن شریف دینا مجھے میں ایک پیج پڑھ کے اس کا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صفحہ میں نے اتفاق سے کھولا ہے سامنے آگیا ہے یہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو طرفہ گفتگو کس طرح سے کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف اردو ترجمہ پڑھوں گا اور آسمانوں اور زمین کی حقیقی اور لازوال بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون ایٹی نائن سے آگے چل رہا ہے ون ایٹی نائن سے لے کر ون نائنٹی فائیو اور پھر ون نائنٹی سکس اور ون نائنٹی ایٹ یہ دو پیراگراف یہ ترجمہ قرآن شریف بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی ہے قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی اور آسمانوں اور زمین کی حقیقی اور لازوال بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے ہاں اور زمین کی حقیقی اور لازوال بادشاہی تیرے ہی لیے ہے اور تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی خلقت اور روز و شب کی ایک دوسرے کے بعد مسلسل اور منظم آمد و رفت میں صاحبانِ عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ ناحق نہیں بنایا تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ناحق سے بھی پاک ہے کہ تُو کسی چیز کو ناحق پیدا کرے تو یا آپ نے اللہ کا کلام پڑھا اب آپ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں یا اللہ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت یہ تیری قدرت کی نشانیاں ہیں اور شب و روز کی ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل آمد و رفت یہ بھی تیری قدرت کی نشانیاں ہیں یہ ہمارے لئے تیری رحمت اور نعمتیں ہیں یا اللہ تُو ہمیں وہ عقل اور شعور عطا فرما کہ ہم ان میں تیری نشانیوں کو دیکھ سکیں اور یا اللہ تُو ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اپنے پہلوں پر تیرا ذکر کرتے ہیں اور یا اللہ تُو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے رہیں یا اللہ واقعی تُو نے یہ سب کچھ ناحق نہیں بنایا تُو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے تُو ہمیں آتش جہنم سے بچا لے اے ہمارے رب بے شک جسے تُو نے جہنم کی آگ میں جھونک دیا تو تُو نے اسے ظلیل کر دیا اور ظالموں کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کریں کہ یا اللہ تُو ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما اور جس طرح سے تیرے نافرمان اور باغی اور کافر بندے قیامت کے دن ظلیل اور رسوا ہو کر عذاب بھکتیں گے یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کے اس عذاب سے اور قیامت کے دن کی اس ظلت سے محفوظ فرما اگلی آیت اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے سنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اب یہ جو آیتیں ہیں ان میں ہماری گفتگو آیت کے اندر اللہ تعالی نہیں آیات کو ایسے کر دیا ہے کہ ہماری طرف سے بھی جواب اس کے اندر دے دیا ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے بس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں نیکی کرنے والوں کے ساتھ موت دے ہمیں نیکی کاروں کے ساتھ موت دے اور اے ہمارے رب جس چیز کا تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے جس مغفرت کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے جس رحمت کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے جس جنت کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے دنیا اور آخرت کی جس خیر و برکت کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور قیامت کے دن تُو ہمیں رسوان نہ فرما یقیناً تُو وعدہ خلافی نہیں کرتا پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور یہ یقین دہانی کرا دی کہ میں تم میں سے کسی مرد یا عورت کی عمل کو ضائع نہیں کروں گا تم سب ایک دوسرے میں سے ہو پس جن لوگوں نے حجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے میں ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں جنت کے باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے عمل کی جزا ہے اور اللہ کے ہاں تو اچھی جزا ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو دعا ہم نے مانگیا ہے تو ہماری اس دعا کو قبول فرما اور ہمیں بھی جنت کے باغوں میں داخل فرما اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں بہرمند فرما جس میں نیریں بہرے ہی ہوں گی یا اللہ تو بہترین جزا دینے والا ہے ہم جو عمال کرتے ہیں ہم بہت چھوٹے ہیں ہمارے عمال بھی بہت چھوٹے ہیں ہمارے عمال اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جائیں لیکن ہم تیرے حکم پر یہ عمال تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو کریم ہے تو بہت رحیم ہے اپنے فضل اور کرم سے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے عمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان پر عجر عطا فرما اگلا پیراغراف جو آیت نمبر ایک سو اچانوے سے ایک سو اٹھانوے تک ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی حق کے واضح ہو جانے کے باوجود اس پر ایمان لانے سے انکار کیا ان کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انسان بعض اوقات دیکھتا ہے کہ نیک لوگ اس دنیا میں کمزور ہوتے ہیں نیک لوگ اس دنیا میں پسے ہوئے ہوتے ہیں نیک لوگ اس دنیا میں مظلوم ہوتے ہیں اور برے لوگ بدکار لوگ کافر لوگ بدماش لوگ اللہ کے باغی لوگ ان کے پاس بظاہر دنیا کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں ان کے پاس پاور بھی ہوتی ہے وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سسٹم ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ بیچارے مظلوم اور کمزور اور پسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح سے تمہیں دندناتے اور پھرتے نظر آ رہے ہیں اللہ کے دشمن اللہ کے باغی اللہ کے منکر اللہ کے دین کے دشمن اس سے دھوکے میں نہ آؤ کچھ بھی نہیں ہے یہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ دے دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک تھوڑا سا فائدہ ہے تھوڑا سا فائدہ ہے جس سے یہ اس دنیا میں لطف اندوز ہو رہے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے اس کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنت کے باغاگت ہیں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے اور جو کچھ اللہ کے لئے ہیں وہ نیکی کاروں کے لئے بہتر ہے تو آپ ان دو کٹیگریز کا موازنہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تُو ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرما جنہیں تُو نے دنیا کی نعمتیں دیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یا اللہ تُو ہماری دنیا بھی اچھی کر تُو ہماری آخرت بھی اچھی کر تُو ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما اور جنت میں اپنی طرف سے جس ریسیپشن اور جس مہمانی کا تُو نے ذکر کیا ہے ہمیں قیامت کے دن جنت میں اس مہمانی سے لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرما اس طرح سے آپ قرآن شریف پڑھیں گے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ صرف ایک چیز پڑھنا ہی رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو طرفہ کمونیکیشن کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہا ہے اور جواب میں آپ بھی بات کر رہے ہیں اور یہ ایکزیکٹلی اسی قسم کی چیز ہے جو مولا علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں خطبہ ہمام میں بیان کیا ہے کہ متقین قرآن شریف کی تلاوت کس طرح سے کرتے ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ متقین جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جب وہ کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جس آیت میں اللہ نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ رک کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور جب کسی ایسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع کیا ہے تو وہ رک کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آتا ہے کسی آیت میں تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ان نیک بندوں میں شامل ہو سکیں اور جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کا ذکر آتا ہے گناہگار بندوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں رکھتے ہیں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان گناہگاروں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما جنت کا ذکر آتا ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو پھر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے یہ آنکھوں میں آنسو آ جانا قرآن شریف پڑھتے ہوئے یہ ایمان کی نشانی ہے ساتویں سپارے کا آغاز ہی اسی بات سے ہو رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنائیں شروع ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان کا ایک بہترین ثبوت ہے کہ انسان قرآن شریف پڑھ رہا ہو اور قرآن شریف پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل یہ جو ماہ مبارک رمضان کی پریکٹس ہے نا ماہ مبارک رمضان کی جو مشق ہے تقوی میں پہلے بھی کئی جگہوں پہ کہا کرتا ہوں کہ تقوی بیسی کے لئے کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں امام المتقین امام المتقین متقین کا امام تو تقوی کیا ہے مولا علی کا لائف سٹائل ہے مولا علی کے لائف سٹائل کا نام ہے تقوی کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے مولا علی کے لائف سٹائل کا نام ہے تقوی اور ہم اس مہینے میں مولا علی کے لائف سٹائل کو کاپی کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں ایک مہینے کی پریکٹس اور ایک مہینے کی پریکٹس بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے آپ کو کوئی کام بھی نہ نہ آتا ہو آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی آپ کو کوکنگ نہیں آتی اور بی سیوں کام ہیں سینکڑوں کام ہیں جو آپ کو نہیں آتے آپ کہو کہ جی میں یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں آپ کوئی کام سیکھنا شروع کر دیں اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں ایک مہینے کے بعد وہ کام اچھا خاصا آپ کو آ جائے گا فار اگزمپل اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی ڈرائیونگ سکول میں چلے جاتے ہیں اور ایک مہینہ آپ وہاں پر ڈرائیونگ سیکھتے ہیں ایک مہینہ آپ ایک گھنٹہ روزانہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اگر ایک مہینہ آپ روزانہ ایک گھنٹہ ڈرائیونگ کریں تو ایک مہینے کے بعد آپ اچھے خاصے ڈرائیور بن جاتے ہیں اور اگر بارہ گھنٹے آپ ڈرائیوینگ کر رہے ہیں ایک مہینہ تو پھر کتنے اچھے اگر بارہ گھنٹے روزانہ آپ اصل میں خرابی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کھانے پینے کی بریک لگائی ہوئی ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کھانے پینے کی بریک لگائی ہوئی ہے اگر ہم سمجھنے کہ کھانے پینے کی بریک لگی ہوئی ہے آفتاری کے وقت جناب ہم نے ٹوٹ پڑنا ہے کھانے کے اوپر تو پھر وہ مولا علی کے کریکٹر کی مولا علی کے لائف سٹائل کی پریکٹس نہیں ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے مولا علی کے لائف سٹائل کی پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ سارا سال ہم اس پریکٹس کی اوپر قائم رہیں ذہن میں یہ رکھنا ہے جب یہ ذہن میں رکھیں گے نا کہ ہم مولا علی کے لائف سٹائل کی پریکٹس کر رہے ہیں اور ہم نے اگلے رمضان تک اس کے اوپر کاربند رہنا ہے تو پھر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی لیکن جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ باہت صبح سلے کے شام تک ہم نے بھوکا رہنا ہے اور شام کو ہم نے ساری قصر پوری کر دینی ہے تو پھر یہ وہی روزہ ہے جس روزے کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا تو وہ بسیکلی پھر روزہ نہیں ہوتا وہ ایک قسم کی ڈائٹنگ ہو جاتی ہے اگر کسی بندے نے روزے رکھے ہیں اور روزے کے نتیجے میں اس کے تقوی میں اضافہ نہیں ہوا ہے اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوا ہے اللہ کے قرب میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو سمجھیں کہ اس نے ڈائٹنگ کیا ہے اس نے روزہ یہ بھی آپ کی بات سیکھ ہے یہ ڈائٹنگ خراب ہو جاتی ہے کہ جناب سہری کو جناب ٹکاہ کے کھایا اور پھر افتاری میں بھی پوری جناب ساری کمی پوری کر لی اور سہری اور افتاری کے درمیان بس موں کے اوپر زپ لگائی ہوئی ہے تو سہری اور افتاری کے ٹائم تک موں پر زپ لگانے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ ہے مولا علی کے لائف سٹائل کو پریکٹس کرنے کا نام اللہ تعالی ہم سب کو کوئی اور کوئیسٹن کافی ہے اللہ تعالی وحق محمد وعال محمد آج کی اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے سب کو نزول قرآن کی رات مبارک ہو اور نزول قرآن کی رات مبارک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں توفیق ہو کہ ہم قرآن شریف کے ساتھ اپنا فکری تعلق قائم کریں وہ والا فکری تعلق قائم کریں جو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی جابر جوفی سے کہا تھا یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ دوہرات چکا ہوں آج پھر دوہرات دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگر جابر جوفی سے کہا تھا دیکھو جابر تم ہمارے موالی کبھی بھی نہیں بن سکو گے جب تک تم ایسے نہ بن جاؤ کہ سارا شہر آ کے تمہیں کہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہو بہت اچھے آدمی ہو تمہیں اس سے ذرا بھی خوشی نہ ہو اور سارا شہر آ کے تمہیں کہا کہ یا تم کے تب برے آدمی ہو تو تمہیں اس سے ذرا بھی دکھ نہ ہو لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی باتوں کا تمہارے اوپر اثر ہی نہ ہو بلکہ تم اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہو جن کاموں کو کرنے کا اللہ کی کتاب نے حکم دیا ہے اگر تم وہ کام کر رہے ہو جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے اگر تم ان کاموں کو چھوڑتے ہو جن چیزوں سے اللہ کی کتاب نے ڈرنے کا حکم دیا ہے ان سے تم ڈرتے ہو جن چیزوں کی طرف توجہ اور رغبت کا اللہ کی کتاب نے حکم دیا ہے اگر تم ان میں توجہ اور رغبت اور دلچسپی رکھتے ہو تو پھر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اور اپنے اس حالت کی اوپر ثابت قدم رہو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم واقعی پھر ہمارے موالی ہو لیکن اگر تمہارا قرآن سے اس قسم کا تعلق نہیں ہے قرآن کا رستہ کچھ اور ہے تمہارا رستہ کچھ اور ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تم کچھ اور کہہ رہے ہو اور پھر تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تم ہمارے موالی ہو تو پھر تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو تو نزول قرآن ہم سب کو مبارک ہو اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے قرآن شریف سے اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو امام محمد باقر علیہ سلام نے جناب جعفر جوفی کو بتایا تھا بہت سارے مومنین اور مومنات نے دعائیں کرنے کو کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعال محمد ان سب کی دعاوں کو قبول فرمائے ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے آپ سب حاضرین کی حاجات کو پورا فرمائے آپ سب پر اپنی خیر و بھائی خاص طور پر علی بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اور بھی جتنے جتنے مریض مومنین جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمائے کرونا کے مریضوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمائے اور اس کرونا کی بیماری کے خلاف لڑنے والے جو ہمارے فرنٹ لائن مجاہدین ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو پیرہ میڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو حمت اور طاقت عطا فرمائے اور ان میں سے جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں انہیں صحت عطا فرمائے اور ان میں سے جو لوگ کرونا کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب مرہوم مومنین اور مومنات کے درجات کو بلند فرمائے اس گھر کے مرہومین کے درجات کو بلند فرمائے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین اور مومنات آج اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جن کی آج قبر کی پہلی رات ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمت اور برکت نازل فرمائے ان کے لیے آخرت کی منازل کو آسان فرمائے سب مرہوم مومنین اور مومنات کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اور ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس دنیا میں قرآن شریف اور آل محمد کی اطاعت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے بے محمد وآلہی اجمعین وبرحمت کے یا ارحم الرحمین